بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنین صبح صبح ہائیں انڈیا نویڈا سے وہ بھی گائے کے بارے میں لیکن دوسرا بخرے کے بارے میں کھاریاں سے آج چودہ چودہ جولائی دو ہزار کئیس اور بودھ کا دن مارننگ کا سیشن ہے اور اس میں میں کچھ امرجنسی کالز لے رہا ہوں لیکن یہ ایک ڈی جی خان سے بڑی زبردست قسم کی ایک وائس میسج مجھے موصول ہوا ہے یہ طریقہ ہے وائس میسج کرنے کا جس کیسے کیونکہ اس میں انہوں نے پہلے اپنا تعرف کرائے ہیں اور اس کے بعد اپنا مداب بیان فرمایا ہے ذرا دیکھیں اسلام علیکم ڈاکٹر پاکٹر صاحب کیا بیانت پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب میرے تعرف عبدالجبار کیستانی ہے اور میں ڈرغزی خان سے بات کر رہا ہوں مہاشاللہ تو میں نے ایک مہینے پہلے گائے لئی ہے اس کو پہلے سی ایموشن تھا تو میں نے تو یہی سمجھا کہ ایموشن ایک آت دن کے سلطہ آگے آدینے سے ٹھیک ہو جائے گا آڈے ورنے سے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن افرس صاحب اس کو آج کرنے میں ہونے والا ہے اس سے گائے میں ٹھیک ہوتا ہی تو اب میں اس کے بارے میں بڑا پریشان ہوں میں نے اس کے لئے ورنے کے بھی پناتر آئی ہے اور اس کے ساتھ ایور مٹن بوشان نے نظام پس بھی دیا ہے نوویجرٹ و فیجل کی ٹپ بھی لگائی ہے ٹھیک ٹرائی برسن کے انجیکشن بھی لگائی ہے تو اس کا میں نے جو اموشن ایس کا ٹیسٹ کرایا تھا اس میں ہلی پاٹھے والوں نے بتایا تھا کہ نہیں ہمارے ٹوڈ اور پاکسی تو وہ ٹھیک ساہب سارے علاج تھا کار کے میں پر یوٹیوب کیا تو آپ کا وہاں پر یہ پروگرام دیکھا طرف دیکھا آپ سے وہ مشرہ طلاب ہے اس کے نیچے بچہ بھی ایٹین مہین نے کہا دودھ بھی دی رہے ہیں ٹھیک لگو دودھ دے رہی ہے حالکہ بڑی گائی ہیں کچھ بھی نہیں دو دن کی ہو جاتے ہیں ایک تیس دیس رجل شروع جاتے ہیں لیف صاحب جب بھی آپ خواست آئے ہیں مہربانی کر کے یہ میرے میسیج سن لی کیا گا اللہ پوچھتا ہے خیرت آفتا ہے آپ کو کام کر رہے ہیں یہ خدمت والا کام ہے بہتا ہے اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ قبول ایسی طرح مزید آپ حیرت نختیریں گے ہم لوگوں کے شکریہ سر قیسرانی صاحب مجھے بہت افسوس ہوا ہے کتنے عرصہ سے اس کو موشن ہے ایک مہینہ تو آپ کے پاس ہوگی ڈیڑھ مہینہ کہہ رہے ہیں تو موشن کبھی ختم اور آپ نے کافی کوشش کر لی ہے آج میں بھی آپ کو ایک ایسا مشورہ دوں گا چار دن بعد اگر آپ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نہیں کوئی بڑا بول رہا ہوں چار دن کے بعد انشاءاللہ آپ کی پریشانی پلکل ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے دعا بھی کروں گا اس کو اس طرح کریں ٹرو ڈیکس کیا دس سی سی کا ٹرو ڈیکس زیرے جلد لگا دیں آج ہی اور ہنڈڈ سی سی کی یا پچاس پچاس سی سی کی دو وائلز ملیں گی ہپا گن یا ہپا گارڈ آپ نے روزانہ پچیس پچیس سی سی کے ٹھیکے لگانے ہپا گن یا ہپا گارڈ یا ہپا سی ہپا گارڈ بین جائے گا ہپا گن مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈی جی خامجہ پتا ہے وہاں سے مل جاتے گا اور دعا کروں گا چار دن کے بعد مجھے قیسرانی صاحب سے اچھی خبر آئے دعاوں میں یاد رکھیں اور اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اس لیے اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کمبے کے ساتھ احسان کرے اسی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ